یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کے صوبے آندر پردیش کے علمی اور عدبی و روحانی شہر کڑپا میں 28 اکتوبر 2023 کو کاروان اردو کڑپا کے زیر احتمام ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ با انوان با یاد رفتگان شاعر ڈاکٹر ستار ساہر صاحب کی صدارت میں منقض ہوا مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے خادم ملت نیک دل خوب سیرت انسان جناب ایز بی امجد باشا صاحب نائب وزیر اعلی آندر پردیش و وزیر اقلیتی بہبود آندر پردیش مشاعرے کے ارگنائزر رہے ازغر علی خان صاحب مشاعرہ کنوینر رہے سید خان سید صاحب صدر کاروان اردو مشاعرہ کو کنوینر رہے حاجی سید اسماعیل صاحب اور مشاعرے کی خوبصورت نظامت فرمائی نوجوان شاعر و ناظم مشاعرہ وسیم جھنجینوی صاحب نے مزیر احتمام کاروان اردو کڑپا کے تحت مزیر سرپرستی جناب ایز بی امجد باشا صاحب نائب وزیر اعلی حکومت آندر پردیش کے طرف سے اس مشاعرہ کا احتمام کیا گیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں آج کے اس مشینی تکنیکی تجارتی دور میں کسی زبان کی خدمت کسی محفلوں کا احتمام مشکل ہی نہیں گویا ناممکن ہے اور میں یہ کہتا چلوں کہ جناب راہی بستوی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے اور وسیم جنجانوی صاحب جو ناظی میں مشاعرہ یہاں تشریف فرما ہے کہ مشینی دور نے رضا کیا ہے خدروں کو مشینی دور نے رضا کیا ہے خدروں کو بدن کو چیر کر انگڑائیاں تلاش کرو بدن کو چیر کر انگڑائیاں تلاش کرو فرشتو عظمت انسان کیا ہے سمجھو گے زمین پر آؤ کبھی روٹیاں تلاش کرو ایسے نفسہ نفسی کے عالم میں اس قسم کی محفلوں کا انخواد مشکل ہی نہیں اس کا شموار ناممکنات میں ہوتا ہے میں اس کے بعد ہمارے اس جلسے کے روح روان ہماری ریاست کے نائب وزیرعالہ جناب عمجد باشا صاحب اور اس جلسے کے آج کی رات کے مہمان خصوصی ان سے عدبن گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیمتی کلمات آپ تک پہنچائیں پرزور تعلیوں سے استقبال ہونا چاہیے پرزور تعلیوں سے ہونے ایک ایک شخص کی تعلیہ ہونی چاہیے آپ کی محبت میں میں بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت والا سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں تعلیوں سے استقبال کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اتنی بڑے بڑے شورا کے سامنے اور ایک ناچیز کو بات کرنے کا موقع دیا گیا میں سب کو تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ذمہ دارانے اس مشاعرہ کو اور اس مشاعرہ کے صدر سطر پروفیسر سطر ساہیر صاحب اور ڈیاس پہ تشریف فرما ہندوستان سے آئے ہوئے مشہور و معروف شورا اور ڈیاس پہ تشریف فرما ہمارے کڑپا کے مقامی شورا اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں کو بھائیوں کو دوستوں کو سب کو آداب بے شک آج یہ مشاعرہ جو ہمارے کڑپا کے مرہوم شورا ان کی یاد میں اس کل ہند مشاعرہ کا مناخت کیا گیا ہے جو بیادِ رفتگاں کے نام سے اس مشاعرہ کو یہاں پہ مناخت کیا گیا ہے ایک گدستہ پندرہ بارہ سال پہلے اسی نام سے یہ مشاعرے کو کڑپا شہر میں مناخت کیا گیا تھا اس میں جو شورا تھے جو مرہوم شورا تھے اس میں میرے استاد بھی تھے برخ کڑپا بھی میں ان کی یاد میں اور ہمارے کڑپا کے جتنے بھی مرہوم شورا ہیں ان سب کی یاد میں یہ کل ہند مشاعرہ جو آرگنیز کرنے کی ذمہ داری جو کاروان اردو کے ذمہ دار ہیں ہمارے ڈاکٹر عزگر علی صاحب اور ہمارے سید خان صاحب اور تمام ہمارے اختر کڑپا بھی یہ سب اکاروان اردو کے ذمہ دار ہیں جو ان کی بہت کاویشوں کے ساتھ کوششوں کے ساتھ آج اس کڑپا شہر میں اتنا بڑا مشاعرہ یہاں پہ مناخت کیا جا رہا ہے اور میں جتنے بھی شورا جو ہندوستان بھر سے مشہور اور معروف شورا آج کڑپا کو آئے ہیں میں ان کا تہدل سے ہمارے کڑپا کے عوام کے طرف سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور مجھ کو یہاں کچھ بھی کہنا نہیں ہے ہم ہمارے شورا اکرام کی ان کے کلامات کو ہم سننے آئے ہیں سب بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور ان سب کو میں فردن فردن میں شکریہ ادا کرتا ہوا انشاءاللہ ایسا ہی مشاعرہ انشاءاللہ اللہ چاہتو انشاءاللہ ہر سال بھی ہم ہمارے جو مرہوم شورا ہیں ان کی یاد میں انشاءاللہ ہر سال بھی ایسا مشاعرہ مناخت کریں گے کڑپا شہر میں میں تمام شورا سے آجیزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ہم ہمارے کڑپا کو آئیں اور ہمارے کڑپا کی عوام کو آپ آپ کے کلامات سے مستفید کریں اور اس کے بعد ایک بات آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں میں فخر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہماری حکومت احتیطہ میں آئی جو اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ آندر پردیش میں پہلی مرتبہ ایک اقلیت اقلیت کو آندر پردیش کے صوبے کے ایک ڈپیٹی چیف پلیسٹر بنایا گیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے ہردیل عزیز چیف پلیسٹر سی ویس جگن مہنڈی صاحب کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اقلیتوں کو اقلیتوں کے بڑاوے کے لیے بہت سے کارنابے کرے اور ایک فخر کے ساتھ بھی میں کہنا کہہ سکتا ہوں کہ جب مہت متحد آندر پردیش تھا جب ہیدر آباد اس کا کیپٹل تھا جب اردو کی اردو زبان کے لیے ایک ہیدر آباد کے بعد اگر کوئی کام ہو رہا تھا تو ایک صرف کڑپا میں ہو رہا تھا جب ہمارا آندر پردیش دو حصوں میں باٹ دیا گیا آج میں فخر کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے آندر پردیش میں آج ہماری حکومت آندر پردیش اردو زبان کو دوسری افیشل لینگویج پورے سارے آندر پردیش میں ہمارے حردیل عزیز چیف پنیسٹر سیوائی جگن مہنڈی صاحب کے زیر نگرانی میں اس کو بل بھی پاس کیا گیا ہے اور آج اس کے اوپر کام چل رہا ہے ہر جگہ پہ بھی اردو زبان میں ہمارے پورے سائن بوٹس بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آئندہ ایک دو سال میں پوری طریقے سے ہر جگہ پہ بھی ہم اردو زبان کے ہمارے بوٹس بھی ہم کو ڈسپلی ہوں گے اور میں فخر کے ساتھ بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ میرے ہاتھ سے ہوا ہے اور میں تمام لوگوں تمام شہرہ اکرام کبھی فردن فردن میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کڑپا عوام کے طرف سے اور انشاءاللہ اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہر سال آپ کڑپا کو آئیں اور اسی طریقے سے ہمارے کڑپا کے عوام کو آپ کے کلامات سے مستفید کرنا بلکہ آپ سب سے گزارش کرتا ہوا میں اپنی جگہ لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ نہایت ہی خابل ستائش جذبات کا اظہار جذبات ہی نہیں ان جذبات کو حقیقتوں میں بدلنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں ارادہ بھی رکھتے ہیں میں تمام حاضرین مشاعرہ عدب نواز حضرات عدیب و شاعر و مصنف کو ساتھ لیتے ہوئے اپنی تنظیم کاروان اردو کے طرف سے یہ بیلوس زبان کی خدمت کے سلے میں ہمارے حرد عزیز اندھر پردیش حکومت کے نائب وزیر اللہ جنب عمجد باشا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور کاروان اردو کی طرف سے اور کاروان اردو کی طرف سے ایک معمول تہینیت جو ان کی شایان شان نہیں ان کی خدمتوں کا صلاح نہیں یہ صرف ہماری محبتوں کا جذبہ ہے ہمارے خلوص کا ثبوت ہے میں پیش کرنا چاہوں گا دوستو ہمارے محبوب لیڈر کا استقبال کیا جارہ محترم کا آپ کی تعلیہ اس خوشی میں شریک ہو سکتی ہیں آپ اپنے محبت کا ادھار کر سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ کرے یہ خوشیاں بار بار یوں ہی شہر کڑپا میں آتی رہے اور تعلیہ اور تعلیہ پرزور تعلیہ ہونے چاہئے ایک شخص کی تعلیہ ہونے چاہئے سبحان اللہ